السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں سب خرید و تافت کے ساتھ ہوگے آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ اول کا پارٹ نمبر تین ٹھیک ہے اللہ عزوجل کی ذات کے متعلق عقائد کا بیان چل رہا ہے اس میں دیکھئے عقیدہ نمبر نو اس کو آپ کو دیان سے سننا ہے ٹھیک ہے چونکہ کئی باتیں ایسے بھی ہوتی ہیں جس کا پیچھے والی بات کا تعلق آگے والی بات سے ہوتا ہے دیکھئے جو عالم میں سے کسی شئے کو عالم یعنی دنیا میں اور کسی شئے یعنی کسی چیز کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے کافر ہیں ایک نمبر دیا ہوا ہے اس کے نیچے یہ ایک نمبر یہاں پر یہ اس کا مانا اور اس کا حوالہ ریفرنس دیا ہوا ہے ٹھیک ہے یعنی جو دنیا میں کسی چیز کو یہ جانے کہ وہ پہلے سے ہے ٹھیک ہے یا پھر بعد میں ہوئی یا نہیں ہوئی اس میں شک کریں تو وہ کافر ہے چونکہ بعد میں ہوئی ہے یہ اس پہ یقین رکھنا میں اور پہلے سے نہیں ہے صرف اللہ کی ذات جو ہے وہ قدیم ہے جو پہلے سے ہی ہے باقی سب بعد میں ہوا دنیا بعد میں ہوئی عالم بعد میں ہوئی ہر چیز بعد میں زمین آسمان چاند سورت سب بعد میں ہوا ٹھیک ہے اسی طرح کی دادس نہ وہ کسی کا باپ ہے وہ یعنی اللہ عزوجل ٹھیک ہے یہ وہ اس سے پہلے جو گزر چکا نے اللہ عزوجل کا نام تو اب یہاں پر ضمیر کے ذریعے بتایا جا رہا ہے وہ تو ہمیں سمجھ جانا ہے کہ نہ وہ یعنی اللہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا نہ اس کے لیے بی بی جو اسے باپ کا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بی بی ثابت کرے کافر ہے بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ بددین ہے یعنی جو صرف پوسیبل ہے ممکن بھی جانے تھوڑا تو وہ بھی بددین ہے گمراہ ہے بھٹکا ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ عزوجل ان تمام سے پاک ہے سورہ اخلاس ہم پڑھتے ہیں نا قلو اللہ وحد اس میں پورا معاملہ آئی جاتا ہے اس طرح عقیدہ گیارہ وہ حی ہے یعنی خود زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے ٹھیک ہے یہ اس کے قدرت میں ہے اس طرح عقیدہ نمبر بارہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے کہ کوئی ممکن اس کے قدرت سے باہر نہیں یعنی جو جو ممکن ہے سب پر اللہ قادر ہے سب یعنی اللہ عزوجل کے اختیار میں ہے ٹھیک ہے اس طرح دیکھا آگے جو چیز محال ہے اللہ عزوجل اس سے پاک ہے یعنی جو نہیں ہو سکتی محال یعنی impossible تو اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو کہ اب آگے بتا رہے ہیں محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے یعنی جو نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا یعنی جب قدرت رکھتا ہوگا تو وہ موجود بھی ہو سکے گا پھر محال نہ رہا پھر نہ ہونا تو یہ نہ رہا جب مقدور یعنی قدرت رکھنے والا ہوگا تو محال نہ رہا اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے کیونکہ اگر دوسرا خدا ہوگا تو وہ پہلے خدا کے تحت ہوگا یعنی پہلے خدا کی قدرت سے وہ دوسرا خدا ہوگا اور چونکہ اللہ عزوجل یہ دوسرے خدا سے تو پاک ہے نا اللہ یہ کہے کیونکہ دوسرا خدا ہوگا ہونا کو یہ ممکن مانے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دوسرا پہلے کی وجہ سے یہ ماننا لازم آئے گا ضرور یہ ہوگا اور اس پر دوسرے پر قدرت ہوگی تو جس پر قدرت ہوگی تو وہ پھر محال نہیں رہا حالانکہ اللہ عزوجل ایک ہے اکیلا ہے ٹھیک ہے یعنی نہیں ہو سکتا تو یہ اگر زیر قدرت ہو یعنی قدرت کے تحت ہو قدرت کے انڈر میں ہو تو موجود ہو سکے گا تو محال نہ رہا جو موجود ہو سکے گا تو محال نہ رہا اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے اب چونکہ دوسرا خدا ہوا اور اس کو یہ سمجھے کہ اس کو ہم محال نہیں مانتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوسرا خدا نہ ہو بلکہ ہاں ہو سکتا ہے دوسرا خدا ہے تو پھر جو ہم اللہ کو مانتے ہیں وحدانیت یعنی واحد مانتے ہیں اس کا انکار کرنا مرحب آئے گا نا کہ ہم دوسرے کو مانتے ہیں تو پہلے کی وحدانیت میں انکار ہو رہا ہے نفی ہو رہی ہے منع ہو رہا ہے تو اسی لیے تو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں اور دوسرے کو ہم مطلب دوسرا ماننا ہم یہ خیال بھی نہیں کرتے کہ دوسرا خدا ہو سکتا ہے possible نہیں یہ ہو یوں ہی فنائے باری محالے یعنی اللہ عز و جل کا فنہ ہونا مٹنا ختم ہونا یہ کیا ہے محالے یعنی نہیں ہو سکتا اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی اور جس کی فنہ ممکن ہو وہ خدا نہیں اب اگر کسی کے قدرت کے تحت ہو یعنی کوئی یہ مانے کہ اللہ فنہ ہو سکتا ہے کسی قدرت کسی اور خدا کے تحت تو اب جو چیز فنہ ہوگی تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتی کیونکہ خدا وہ ہے جس کا فنہ ہونا ناممکن ہے وہ فنہ ہو ہی نہیں سکتا تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ عز و جل کی علوہیت سے ہی انکار کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ثابت ہوا اب وہ محال پر وہ قدرت مان رہا ہے کوئی کہ جو محال ہے نہیں ہو سکتا اس پر بھی اللہ کی قدرت ہے تو پھر اللہ کی جو علوہیت ہے اللہ کی معبودیت اور اکیلا ہونا وحدانیت ہونا اس میں انکار کرنا ہوگا اور پھر یہ صحیح نہیں ہے اسی طرح ہر مقدور کے لئے ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو اسی طرح وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے اس چیز کو بالکل دیان سے سنی آپ ہے نا کہ ہر عیب اور نقصان سے پاک ہے یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان وہ بھی اس کے لئے محال مثلا جھوٹ دگا خیانت ظلم جہل بے ہیائی وغیرہ اویب اس پر قطعن محال ہے یعنی بلکل ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے لئے تمام چیزیں اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے بئی مانا کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے کوئی یہ بھی کہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانے عیب والا بتانا بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی یعنی جو چھوٹ اس پر قدرت نہیں تو ناقص ہو جائے گی تو باطل محض ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں دیکھیں اسی طرح عقیدہ نمبر سولہ حیات قدرت سننا دیکھنا کلام علم ارادت اس کے صفات ذاتیہ ہیں ٹھیک ہے یعنی اللہ عزوجل کی یہ تمام صفات ذاتیہ یعنی خود ہی سے یہ صفات ہے ٹھیک ہے مگر کان آنک زبان سے اس کا سننا دیکھنا کلام کرنا نہیں کہ یہ سب اجسام ہے یعنی جیسے اللہ عزوجل سنتا ہے لیکن بغیر کان کے اللہ عزوجل کلام فرماتا ہے لیکن بغیر آواز یعنی کوئی سوہت نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سب کیا یہ اجسام ہے اور اجسام سے وہ پاک ہے اس طرح ہر پست سے پست یعنی دھیمی آواز کو سنتا ہے ہر بارک سے بارک کو کے خردبین سے محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے چاہے کتنی بھی چھوٹی ہو پتلی ہو چاہے وہ خردبین یا بہت زیادہ زم دربین سے بھی محسوس نہ ہو وہ بھی دیکھتا ہے بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحسن نہیں یعنی صرف ایسا نہیں کہ جو دیکھ رہا ہے وہی اللہ بھی دیکھ رہا ہے یا جو مطلب کہ سنا جاتا ہے وہی اللہ زوجل سنتا ہے جنرلی عام طور پر نہیں سب منحسن یعنی اتنے پر ہی بس نہیں اتنا ایک کرائیٹیریا نہیں ہے لیمٹ نہیں ہے مطلب ٹھیک ہے مطلب یہ نہیں کہ اللہ اتنا ہی سن سکتا ہے یا اتنا ہی دیکھتا ہے نہیں بلکہ کیا ہے ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجودہ کو اور ہر موجود کو سنتا ہے ٹھیک ہے یہ اللہ کی قدرت ہے مثل دگر صفات یعنی دوسری جو صفات ہے ان کے طرح کلام بھی قدیم ہے یعنی جس طرح صفات جو ہے وہ قدیم ہے یعنی اللہ عز و جل کی ذات جیسے قدیم ہے تو صفات بھی قدیم یعنی ہے پہلے سے ہی ہے ٹھیک ہے اور اب آگے بتا رہا ہے حادث وہ مخلوق نہیں یعنی اللہ کی جو دوسری صفات ہے وہ بھی بعد میں ہوئی ایسا نہیں ہے یا بعد میں پیدا ہوئی ایسا نہیں ہے جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے ہمارے امام عظم و دیگر ایمہ رضی اللہ تعالیٰ انہم نے اسے کافر کہا بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہم نے اس کی تکفیر ثابت کیا یعنی اس کا کفر ثابت کیا جو قرآن کو مخلوق کہے یعنی یہ کہے کہ قرآن بھی ملہبکہ پیدا کیا ہوا ہے مخلوق یعنی پیدا کیا ہوا مخلوق جیسے زمین آسمان یہ سب مخلوق ہیں لیکن قرآن تو اللہ کی کتاب اللہ کا کلام ہے تو وہ مخلوق نہیں ہے جو اس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے ٹھیک ہے اسی طرح قرآن عظیم کو ہم مخلوق نہیں کہہ سکتے اس طرح اس کا کلام آواز سے پاک ہے دیکھیں اس سے پہلے میں نے کہا کلام فرما تھا لیکن آواز سے پاک ہے اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے مساحف میں لکھتے ہیں اسی کا کلام قدیم بلا سوت ہے اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے اور جو ہم نے پڑھا قدیم یعنی جو ہم سمجھے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ حادث ہے یعنی ہم بعد میں پڑھا پہلے سے نہیں پڑھتے ہم اور اب جو پڑھ چکے وہ قدیم یعنی پورانا ہو گیا اور ہمارا لکھنا حادث اور جو لکھا قدیم اس طرح ہمارا سننا حادث اور جو ہم نے سنا قدیم ہمارا حبز کرنا حادث اور جو ہم نے حبز کیا قدیم کیونکہ ہم تو بعد میں ہوئے تو ہمارا جو بھی کام ہوگا وہ حادث ہوگا حادث یعنی جو پیدا ہو بعد میں ہو نیا ہو یہ بھی کہہ سکتے آپ اور قدیم یعنی جو پہلے سے ہے تو اب جو کہ قرآن پڑھا تو یہ حادث ہوا اب جب پڑھ چکے وہ زمانہ گزر آتا وہ قدیم ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اللہ کے ساتھ ایسا نہیں ہے یعنی متجلی قدیم ہے اور یعنی ہمارا پڑھنا سننا لکھنا یاد کرنا یہ سب حادث ہے ٹھیک انشاءاللہ عزوزل پارٹ نمبر چار میں یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے